درسِ قرآن.com کے تحت مسائل اور ان کا حل پروریم میں آج بھی حسوے سابق آپ کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے جتنے سوالات اور ان کے جوابات اس مختصر سی نشست کے اندر ممکن ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ایک سوال یہ آیا ہے کہ سورة النساء آیت نمبر 148 ترجمہ اللہ پسند نہیں کرتا ماتم کو ہاں مگر سوائے اس کے لیے جو مظلوم ہو اس آیت سے ماتم اور عزاداری کا ثبوت ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی سے زیادہ مظلوم کون ہے اور قرآن کہتا ہے مظلوم کا ماتم جائز ہے یہ ایک اشتہار ہے اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ آیت میں تلاوت کیے دیتا ہوں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے اگر کوئی آدمی عربی زبان جانتا ہو آیت میں نے پڑھ دی ہے ترجمہ وہ اس کا دیکھ لیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ماتم نہیں ہے اس کا لفظی معنوی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بری بات ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا ہاں مگر وہ آدمی کے جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اگر اس بری بات کو ظاہر کر دے تو شرعن اس کے اوپر کوئی حرج نہیں اور اللہ رب العزت سننے والا اور دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے اس میں جو لفظ آیا ہے کیا اللہ پسند نہیں کرتا قول میں سے بری بات بری بات ظاہر کرنے کو بری بات کا جہر بری بات کا افشا بری بات کو ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا یہاں عزاداری کا یا ماتم کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے اصل بات یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مظلوم کون ہو سکتا ہے یہ بات بالکل درست ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا اور ان کی شہادت کے تذکرے کے دوران میں غم کا اظہار کرنا اور اس غم کے اندر آنسوں کا بہ جانا آنسوں کا نکل آنا شرعن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ یہ تو عین سواب ہے یہ تو عین ایمان کی علامت ہے لہذا آج اگر کوئی محبہ حسین محبہ اہل بیت اطحار محبہ صحابہ اکرام آج واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتا ہے بہت اچھی بات ہے بلکل صحیح کر سکتے ہیں کرنا چاہیے واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل بیت اطحار کی شہادت کا کوئی تذکرہ کرتا ہے جو جو حضرات شہید ہوئے یقیناً وہ تذکرہ بھی بہت اچھا ہے اس کی بنیاد پر اگر کوئی متکلم یا سامع ناظرین سامعین مخاطبین متکلمین بات کرنے والے واقعہ ذکر کرنے والے اگر وہ رونے کا اظہار کرتے ہیں یعنی آنسو بہتے ہیں تو شرحل اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بھی درست ہے اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اصل چیز جس کا یہاں سوال کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نوحہ وہ ہے ماتم اب اس سلسلے میں کسی قسم کی فرقہ واریت کے اندر پڑھنے کے بجائے سیدھا سیدھا قرآن کریم کا مزاج سمجھ لیا جائے سیدھا سیدھا اس سلسلے میں احادیث تجربہ کا مزاج سمجھ لیا جائے قرآن کریم کیا ترغیب دیتا ہے جب دکھ آئے جب صدمہ آئے جب پریشانی آئے تو صبر کا اظہار کرنا چاہئے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت عجر دیتے ہیں بغیر طول کے بغیر شمار کے بغیر حساب کے بغیر میزان کے بغیر اس کے آداد و شمار کیے اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو عجر دیتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی صبر کی تلقین پر مارے والصابرین والصابرات اللہ رب العزت اس کے اندر صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ آلہ درجہ کے مومن وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والیاں ہوتی ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں کوئی جا کہ صبر کرنے کا حکم صبر کرنے کی ترغیب یہ جگہ جگہ اللہ رب العزت عطا فرمارے احادیث کی صورتحال کیا ہے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کی لانت ہو نوحہ کرنے والیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے لئیس منا من شق جیو بنا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گلوں کو پھاڑے جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے اور جو ماتم کرے جو نوحہ کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد پر ماریں اب ذرا آپ بتائیے قرآن کریم صبر کی تلقین کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتم کرنے والیوں پر اللہ کی لانت قرار دے رہے ہوں نوحہ کرنے والوں سے اللہ رب العزت برات کا اظہار کروایا جا رہا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ لئیس منہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے وہ ہمارے طبقے میں سے ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اظہار فرما رہے ہیں تو اب ذرا آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے کسی مفتی کا کسی مولوی صاحب کا کسی مولانا صاحب کا قول نہیں ہے میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ اس کو فرقہ وارانا بیک گراؤنڈ کے اندر نہ لے جائے جائے سیدھا سیدھا قرآن کریم کا مزاج سامنے رکھا جائے سیدھا سیدھا احادیث تجیبہ کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان پھاڑنے سے منع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماتم اور نوحہ کرنے سے منع کر رہے ہیں زبانِ تان دراز کرنے سے اس سے منع فرما رہے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تجیبہ کا یہ مزاج ہمارے سامنے آ رہا ہے تو بتائیے باقاعدہ ازاداری کا معاملہ کرنا یا ماتم کا معاملہ کرنا اور اس میں اپنے آپ کو زخمی کرنا اس میں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا کرنا جبکہ قرآن کہتا ہے لا تلقو بیائیدی کو ملت تحلقہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو اور یاد رکھیں یہ جسم میری ملکیت ہی نہیں ہے یہ جسم آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے یہ جسم اللہ رب العزت کی ملکیت ہے ہمیں اللہ رب العزت نے اس میں تصرف کرنے کا معاملہ بطور امانت کا دیا ہے اسی لئے خودکشی حرام ہے خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے تو حرام ہے کہ دراصل آپ کا یہ جسم تھائی نہیں آپ نے اس جسم کو کیسے ہلاک کیا کیوں ہلاک کیا چنانچہ آپ کسی بھی عالم سے کسی بھی مسلک کے مفتی عالم مولوی صاحب سے جا کر کے مسئلہ پوچھیں کہ میں اگر اپنی اس ہاتھ کو کاٹوں تو کیا یہ جائز ہوگا دیکھیں ایک ہے طبی نقصان ایک ہے خسارہ ایک ہے جسمانی اور باڈی کا نقصان خون کا نکلنا وہ اپنی جگہ معاملہ ہے ڈاکٹری کا معاملہ طبی معاملہ اپنی جگہ شرعن جائز نہیں ہے اندلائیٹ آف دی قرآن و سننہ یہ حرام فیل ہے کیوں حرام فیل ہے اس لیے ناجائز ہے کہ دراصل آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں تو لہٰذا ازاداری کا اور ماتم کا شریعتبار سے کیا حکم ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہاں میں ایک بات اور ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ماتم یا ازاداری کرتے ہیں دیکھیں اگر انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی سے محبت ہے تو ہم ان کی اس محبت پر اس ذکر حسین پر ذکر حسین میں آبدیدہ ہو جانے پر اس میں رونے اور غم کا اظہار کرنے پر ذرہ برابر تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کوئی بھی شخص دیکھیں میں عام طور پر کہا کرتا ہوں صدیہ حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے حسین کو کسی ایک طبقے کے اندر منحصر کر لینا سیدنا حضرت حسین کو کسی ایک فرقے کے اندر نہیں ساری کی ساری انسانیت حسین کی ہے صدیہ حسین کی زمانہ حسین کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو اللہ رب العزت نے وہ مقام بلند عطا کیا ہے کہ انسانیت ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے ہم کہتے چائنہ والو امریکہ والو برطانیہ والو کیمونسٹوں کو دنیا کے تمام کے تمام لاتین لوگوں کو دنیا کے تمام کے تمام دہریہ قسم کے افراد وہ بھی آئیں اس وعہ حسینی پر وہ بھی آئیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے پیغام پر انہیں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں نظام چلے گا میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ان کا سسٹم ان کا نظام قرآن کریم کا نظام شریعت نظام توحید نظام بہدت نظام مصطفی یہ نظام چلے گا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کا پیغام ہے آج اگر کوئی طبقہ ان کے غم کا اظہار کرتا ہے تو شرن اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہاں شریعت میں ہر چیز کی حدود ہیں قیود ہیں ان حدود و قیود کا خیال کرنا چاہیے ماتم اور آزاداری سے احتراز کرنا چاہیے ذکر حسین جتنا زیادہ سے زیادہ کیا جائے اتنا آلہ ہے یہ خوشبو ہے جتنی زیادہ لگائیں گے معاشرہ سوسائٹی اقوام قومیں اور زیادہ موطن ہوتے چلی جائیں گی ذکر حسین پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی نہ لگانا ممکن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی عصفے کو بیان کرنا اس میں غم کا اظہار کرنا آنسوں کا نکل آنا شرعن اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں جو چیز ممنوع ہے شرعن ہم جس رائے کو مناسب سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں قرآن کریم کا مزاج اور پھر احادیث تجیبہ کا جو مزاج ہے وہ یہی کہ ماتم اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یا اپنے آپ کو عذیت کے اندر مقتلع کرنا شرعن ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے مفتی صاحب جب سے میرا نکاح ہوا ہے میرے شوہر کی نوکری نہیں لگ رہی سب جگہ درخواست دی ہوئی ہے جواب نہیں آتا ہماری اولاد بھی نہیں ہے کسی نے بتایا کہ مجھ پر سایا ہے اس بارے میں آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک کانسپٹ بن چکا ہے لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ اگر نوکری نہیں لگ رہی روزگار نہیں مل رہا معاشی اعتبار سے پریشانی ہے کوئی ایک دو تکلیفیں آ گئیں پے در پے اگر کوئی خاص طور پر مشکلات آ جائیں پھر تو یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم پر سایا ہو گیا ہم پر جادو ہو گیا ہم پر جنات ہو گیا جھاڑ پھوک ہو گیا کالا علم ہو گیا صفلی علم ہو گیا خدا جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے اپنے آپ کو ان تمام قسم کی واہیات خرافات اور ان تمام قسم کی بدعقیدگی کی باتوں سے بچا کے رکھیں کوئی کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا سب کچھ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں یہ عقیدہ توحید کا لازمی جز ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اللہ رب العزت حالات کا پیدا کرنے والا ہے حالات کو پلٹنے والا اللہ رب العزت ہے دکھ دیتا اللہ رب العزت ایک تو اپنے عقیدے کو اپنے نظریے کو اور اپنی سوچ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے شفاف سوچ اپنائیں یہ اسلام کا مزاج ہے ہاں بعض اوقات کسی جگہ کسی آدمی کے حوالے سے کسی خاص گھرانے کے حوالے سے یہ بات بھی پیش آ سکتی ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی جادو کروا لیا گیا ہو یا کوئی جنات کی شرارت ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن ہر وقت ہر موقع پر کچھ بھی مسئلہ ہو جائے کسی نے کر دیا کوئی سایا پڑ گیا کوئی کالا پیلا نیلا علم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں صاف رکھیں اور روزگار آپ کو نہیں مل رہا اس حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہیں آپ اس پر عمل کریں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں فرائض اور واجبات کی پابندی کریں اللہ سے مانگیں مسلسل مانگیں صلاة الحاجت کا احتمام کریں شریعت کی اندر یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں سورہ واقعہ کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنے کی ترغیب اتا فرمائی اس کا احتمام کریں یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو رزق کے اندر اضافے کا ذریعہ ہیں آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہیں اللہ سے مانگیں اور ان تمام نظریات عقائد کی صفائی کے بعد ذہن صاف ہونے کے بعد ہاں کسی کو بیماری کی درجے میں کسی کو شاز و نادر یہ معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے اس کے لیے کسی مستند متبع سنت متقی ظاہد پرہزگار کسی اللہ والے شیخ سے اور کسی متبع سنت مستند عامل سے رجوع کرنے وہ عامل آپ کو اچھا مشورہ دے گا بجائے اس کے جنہوں نے دکانے لگائی ہوئی ہیں سڑکوں اور فٹوپاتوں پر بیٹھے میں ان کی طرف جانے سے پرہز کریں اور اپنے عقیدے کو ستھرا رکھیں محمد جمید صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے میں جہاں کام کرتا ہوں یہاں پر میں اور میرے ساتھی نماز پڑھتے ہیں مگر دکاندار نے کہا کہ تم دونوں ایک ساتھ نماز پڑھنے نہ جایا کرو انہوں نے تیہ کیا ہے کہ دو وقت کی جماعت میں میں اور دو وقت کی جماعت میں میرے ساتھی شرکت کرے گا مگر دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ تمام نمازیں باجماعت ہوں اس صورت میں کیا کیا جائے اگر تو الگ الگ مسجد کے اندر جا کر کے الگ الگ اوقات میں نماز باجماعت مل سکتی ہے تو اس کا اعتمام کریں ایک ساتھی ایک مسجد کے اندر جائے لیکن دوسرا ساتھی دکان کے اندر کام کرتا رہے اور وہ جو دوسرا ساتھی دکان کے اندر کام کر رہے وہ دوسرے وقت کے اندر یعنی اگر پندرہ منٹ لیٹ کہیں مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے تو وہ وہاں جا کر کے نماز پڑھے تاکہ دکاندار کو بیق وقت دکان خالی نہ ملے اور اس کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اگر ایسی کوئی قریبی مسجد نہیں ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹائم مختلف اوقات کے اعتبار سے جماعت کی نماز ملنے کا امکان ہو تو پھر ان صاحب کی خدمت میں جو مالی کے دکان ہیں ان کی خدمت میں یہی گزارش کرنی چاہیے کہ بعد جماعت پڑھنے نماز پڑھنے سے کسی کو نہ روکیں اور اس سلسلے میں ان کا منع کرنا یہ بھی شرعان غلط ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر وہ سختی کرے اور کسی کو باجماعت نماز کے اندر شرکت کرنے سے بالکل روک دے اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر آخری درجے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں ساتھی دکان کے اندر ہی باجماعت نماز کا اعتمام کرنے ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ مسجد کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن جماعت کا ثواب ان کو مل جائے گا یہ ایک آخری درجے میں صورت ہے تاہم اگر وہ اس کے اوپر غیر معمولی سختی کا معاملہ کرتے تو پھر ایسی صورت میں آپ دوسری ملازمت تلاش کریں جہاں آپ کو دوسری ملازمت مل جائے اور باجماعت نماز پڑھنے سے آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے ایسی جگہ حلال روزگار کو جا کر کے آپ تلاش کریں ایک صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب اگر جماعت فوت ہو جائے تو اکیلے نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر کے اندر جب جماعت پہت ہو گئی تو ایسی صورت میں آپ کہیں پر بھی نماز ادا کرنے چاہے مسجد کے اندر چاہے گھر میں اگر آپ مسجد پہنچی چکے ہیں تو پھر مسجد میں ادا کرنے اگر آپ کو خطرہ ہو خاص طور پر کہ شاید گھر میں جائیں گے تو تاخیر ہو جائے گی یا وہاں خشو اور خضو کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر مسجد کے اندر پڑھ لیں لیکن اگر آپ ابھی تک مسجد نہیں پہنچے اور جماعت آپ کو یقین ہے کہ فوت ہو چکی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اس میں شرم کوئی حرج نہیں ایک سوال پوچھا گیا ہے بچے اگر بالغ ہونے کے بعد نماز نہ پڑھتے ہوں تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا جبکہ بچپن سے ان کو نماز کا بولتے رہیں اور ان کو حج عمرہ بھی چھوٹی عمر میں کرا دیا ہے دیکھیں اگر تو بچپن کے اندر ان کی دینی خطوط پر صحیح طور پر تربیت کر دی گئی ہے تو بالغ ہونے کے بعد اب اب اگر کوئی بیٹا نماز نہیں ادا کرتا بیٹی نماز نہیں ادا کرتی ہے تو پھر اس کا گناہ ماں باپ پر نہیں ہوگا انہوں نے اگر دینی تربیت کا احتمام کر رکھا تھا تو ایسی صورت میں اب ماں باپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کا گناہ خود انہی کے سر ہوگا تاہم ایسی صورت میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ حکمت کے ساتھ مععضہ حسنہ کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو گھر کے اندر یہ نہ سوچ رہے کہ چونکہ میرے ذمہ تو اب گناہ کا وبال ہے نہیں لہذا آپ چھوڑ دو ان کو اب ان کو آزادی دے دو نہیں مستقل طور پر نصیحت کرے فذکر انہ فاتح ذکرہ اگر نصیحت فائدہ کرنے کی چونکہ چیز ہی ہے لہذا آپ مسلسل نصیحت کریں مسلسل نصیحت کریں تو یہ دعوت ہر دائرے کے اندر دینی ہے ہر مقام میں یہ دعوت دینی ہے تبلیغ دین احکام شریعت کی تبلیغ اس کی دعوت کے احتمام ہر آدمی اپنے اپنے دائرے کے اندر تم میں سے ہر ایک نے گہبان ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں تو حکمت کے ساتھ مععضہ حسنہ کے ساتھ آپ مسلسل ترغیب دیتے رہے عام طور پر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کہا بہت سارے لوگ پروگاموں کے آخر ملتے ہیں ہم نے اپنی بہو کو بہت کہا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑتی ہے بیٹی کو بہت کہا ہے نماز نہیں پڑتی بیٹے کو بہت کہا ہے میں ان کی خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں آپ نے بہت کہا ہے جی ہم نے بہت کہا ہے اب ہم نے کہنے ہی چھوڑ دیا عام طور پر لوگ کہتے ہیں اب ہم بات ہی نہیں کرتے تو میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کتنا کہا ہے جی بہت کہا تو میں پوچھتا ہوں ساڑھے نو سو سال کہلی ہے کیا آپ نے ساڑھے نو سو سال کہلی ہے حضرت نوح علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ساڑھے نو سو سال تک سمجھاتے رہے حضرت انبیاء کرام تو صدیوں تک سمجھاتے رہے تو یہ کیا بات ہوگی کیا کسی پیغمبر نے کسی نبی نے کچھ عرصہ تک کہا قوم نے نہیں مانا تو چھوڑ دیا ایسا تو نہیں ہے وہ تو کہتے رہے کہتے کہتے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کہنا ہے مرتے مرتے بھی یہ دین کا کام کرنا ہے جاتے جاتے بھی آخری وقت کے اندر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لی بنیہ ما تابدون مینبادی یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر رہے ہیں حالانکہ سارے بیٹے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں پیغمبر بیٹا کون ہے پیغمبر یعنی اوپر پیغمبر نیچے پیغمبر نسل پیغمبر کی خانوادہ پیغمبروں کا فیملی پیغمبروں کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت میں آخری وقت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں اذ قال لی بنیہ ما تابدون مینبادی میں تو جا رہا ہوں مگر مجھے یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی پوجہ اور پرستش کرو گے جاتے جاتے بھی عقیدہ توحید کی دعوت دیتے چلے گئے جاتے جاتے بھی اسلام کی شریعت کی اور اللہ رب العزت کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں اس لیے مسلسل یہ کام کرنا ہے ایک آدھ مرتبہ کہنا یا چند سالوں تک کہنے کا یہ کام نہیں کنٹینیو یہ کام کرنا ہے اور آخری سانس تک یہ کام کرنا ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے بچی کو کس عمر سے نورانے قاعدہ یا اقراء قاعدہ شروع کروانا چاہیے بہتر ہے جتنا جلد سے جلد کروانے اور جلد سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بولنا شروع کریں بعض اوقات بچوں کی ایج کے اعتبار سے ان کے اپنے صحت کے اعتبار سے مختلف عمریں ہوتی ہیں کوئی پانچ سال کی عمر کے اندر سمجھداری کی عمر تک پہنچتا ہے کوئی تین سال میں کوئی چار سال میں تو جب سے وہ سمجھداری کی ہو کم سے کم اس کے اندر مدت کوئی خاص مقرر نہیں کی جا سکتی لیکن پانچ سال کی عمر شاید مناسب ہے اگر اس سے پہلے بچہ ما شاءاللہ ذہین اور سمجھدار ہے تو اس سے پہلے بھی شروع کرائے جا سکتا ہے آج کل ہر کوئی موبائل فیس بک وغیرہ کا عادی ہو گیا ہے ان چیزوں سے دور رہنا ناممکن ہو گیا ہے موجودہ صورت عالم میں بچوں کو ان چیزوں سے کس طرح دور رکھا جائے بچوں کو ان چیزوں کی اویلیبلٹی زیادہ نہ دی جائے زیادہ یہ چیزیں میسر نہ کروائی جائیں اگر آپ نے زیادہ میسر کروایا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے ان کی تربیت پر اور ان کی ذہنی تربیت پر بہت بورے اثرات پڑیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو زیادہ میسر نہ کروائی جائیں اور بعض گھرانوں کا اس حوالے سے ایک اچھا معمول سامنے آیا ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل فکس کر لیتے ہیں اگر بچوں کو کوئی جائز تفریح دینی بھی ہے تو ایک تو اپنے کمرے کے اندر اپنی نگرانی کے اندر اور اس کے بھی ٹائم فکس ہے اور بعض گھروں کے اندر باقعدہ وائی فائی اس متعجن ٹائم کے بعد بند کر دیا جاتا ہے یا موبائل لے لیے جاتے ہیں یا اس طرح کے آلات ان سے پاپس لے لیے جاتے ہیں اس میں ان کی طرف سے زیادہ زد کا اظہار بھی نہیں ہوگا کہ ایک جائز تفریح کا ان کو راستہ دیا گیا ہے لیکن لغو کے اندر اور بہت زیادہ لایانی کے اندر مبتلا کرنے سے بچانا ظاہرے کے والدین کا بنیادی اور قلیدی فریضہ ہے لہذا اس کا احتمام کرنا چاہیے راجہ قیسر صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے ایک شخص پندرہ سال کی عمر سے روزے رکھ رہا ہے اور اس کا معمول رہا ہے کہ وہ روزہ ازان کے ساتھ بند کرتا تھا مطلب دوران ازان کھاتا پیتا رہتا تھا اور ازان ختم ہونے سے پہلے روزہ بند کر دیتا تھا ازان ختم ہونے سے پہلے روزہ بند کر دیتا تھا اب کافی وقت کے بعد اس کو علم ہوا کہ سہری کا وقت ازان سے کچھ دیر پہلے ختم ہو جاتا ہے تقریباً اس شخص نے دس بارہ سال اسی طرح روزے رکھے اب اس کے لیے کیا حکم ہے سنا ہے کہ سہر کے موجودہ نقشے پر علماء کا اختلاف بھی ہے کہ سہر کا وقت موجودہ نقشے کے بتائے ہوئے وقت کے دس پندرہ منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے اگر ایسا ہے تو اس شخص نے وقت کے فوراً بعد جو نمازیں پڑھیں وہ ادانہ ہوئیں برائے مربانی تفصیل سے اس مسئلے کا حل بتائیں دیکھیں ہماری تحقیق کے مطابق تو یہی ہے کہ ازان سے پہلے ہی سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب اگر ازان بھی ہو رہی ہے اور یہ کھاتے پیتے رہے تو ایسی صورت میں ان کا روزہ نہیں ہوا تو ہم تحقیق مناسب سمجھتے ہیں وہ تحقیق یہی ہے کہ ایسی صورت میں ان کا روزہ نہیں ہوا اور ان تمام روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو نمازوں کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس میں پورا غور کیا جائے کہ روزوں کی تو قضا لازم ہونی چاہیے البتہ فجر کی نماز کے بارے میں چونکہ ایک ہمارے ہی اثر کے اور ہمارے ہی آہد کے ایک بڑے عالی مدید حتمالانہ مفتی رشید عمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتوہ مذکور ہے اس لیے ان کا چونکہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں یعنی وقت فجر کے حوالے سے کچھ اختلاف بھی ہے اس لیے اگر ان سے فتوہ طلب کیا جائے اور وہ نمازوں کو قضا نہ کرنے کا قضا کی ضرورت نہ ہونے کا فتوہ دیں تو شاید اس سلسلے میں ان کے لیے کچھ گنجائش نکل سکتی ہے تاہم اس صورت میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کسی سے باقاعدہ فتوہ لے لیں اور تحریری فتوہ حاصل کر لیں جہاں تک روزوں کا تعلق ہے ہماری تحقیق کے مطابق یہی ہے کہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز استخارے کا طریقہ بتا دیں جیسے عام دو رکعت نفلیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح نماز استخارہ ہوگی اور اسی طرح سے نماز استخارہ پڑھی جائے گی اور اس میں کوئی الگ سے طریقہ خاص متعجن نہیں ہے اس کے بعد جو استخارے کی دعا ہے اس استخارے کی دعا کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے جس میں حاضل عمر کا لفظ آتا ہے اس وقت اپنے کام کا سوچنا چاہیے اصولی طور پر دو رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا جو عام طور پر لکھی بھی مختلف نماز کی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے بس یہ استخارہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے سونا اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب آئے ہاں سو گئے اور اس میں استخارے کی نیت اور دعا اور نماز نفل کے بعد اگر آپ نے آرام کر دیا اس دوران میں اگر کوئی خواب نظر آجائے ضروری نہیں ہے کوئی خواب نظر آجائے تو پھر کسی اچھے معابر سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے یا اٹھنے کے بعد اگر کسی طرف دل کا رجحان ہو رہا ہے یا دعا کرنے کے بعد دل کا رجحان ہو رہا ہے تو بس استخارہ مکمل ہو گیا استخارہ جو کہ ایک سنت ہے وہ آپ نے مکمل کر دی اس پر عمل ہو گیا اب آپ اس کے ساتھ استشارہ بھی کریں ایک استخارہ ہے اور ایک استشارہ ہے استشارہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا استخارہ آپ نے کر دیا اب آپ مشورہ بھی کرنے پھر دل کا رجحان جس طرف ہو اللہ کا نام دیکھ کر توقع اللہ کر کے اسے اختیار کرنے محمد جمید صاحب نے انڈیا سے پوچھے میسیج واتس اپ اور فیس بک سے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہاں پر چند ہفتوں سے میڈیا پر غلط بتایا جا رہا ہے فتہ نہیں کیا بتایا جا رہا ہے میسیج کرنے واتس اپ یا فیس بک پر اگر آپ نے طلاق لکھی ہے تو طلاق ہو جائے گی طلاق اگر آپ نے لکھ کر کے بھیجی ہے میسیج کیا ہے تو طلاق ہو جائے گی اس میں شرن کوئی عرش کی بات نہیں یہ بالکل کتابت کی طرح جیسا کہ آپ نے پیپر پر لکھا اس سے طلاق ہو جاتی ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے زینب کو شوہر کی طرف سے چار مرلے گھر ملا ہے زینب کے چار بیٹے چار بیٹی ہیں چاروں بیٹوں کی شادی میں زینب نے ہر بیٹے کی بیوی ہر بیٹے کی بیوی کو ایک ایک مرلہ زمین اسی گھر میں سے بطور مہر دیا ہے اب وہ گھر اٹھائیس لاکھ روپے میں فروخت ہوا زینب کی بیٹی ہیں اسی گھر میں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں کیا زینب کی بیٹیوں کا اس میں حق بنتا ہے یا صرف ان عورتوں کا حق ہے جن کو بطور مہر ملا ہے دیکھیں اصل بات تو یہ ہے زینب کو اس کے شوہر کی طرف سے چار مرنے کا گھر ملا پہلی بات تو اس کے اندر یہ قابل غور ہے کہ شوہر نے یہ گھر باقاعدہ تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ مالک کو قابض بنا کر کہ اپنی بیوی کے حوالے کیا تھا یا صرف نام کیا تھا اگر تو شوہر اسی کے اندر رہتا رہا سامان بھی اسی کے اندر رہا سرکاری کاغذات میں محض جا کر کہ نام کرا دیا تو یہ ذہن کے اندر رکھیں سرکاری کاغذات میں محض نام کرا دینے سے کسی دوسرے کی ملکیت نہیں آتی ہے جس کے نام کرایا گیا اس کی ملکیت نہیں آئے گی یہ شرحی مسئلہ سمجھ لیں سرکاری کاغذات میں اگر نام کرایا گیا تو صرف اور صرف نام کرانے سے نہیں آئے گا بلکہ گھر اور مکان فلیٹ وغیرہ اس وقت تک دوسرے کی ملکیت میں نہیں جاتا جب تک کہ اپنا ساز و سامان وہاں سے نکال کر شفٹنگ کر کے باقاعدہ بند کر کے چاہ بھی دوسرے آدمی کے حوالے نہ کی جائے تو اگر تو شوہر نے اس طرح تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ مالکو قابض بنا کر کے اپنی بیوی کے حوالے یعنی زینب کے حوالے یہ مکان کر دیا تھا تو ایسی صورت میں تو زینب اس مکان کی مالکہ بن گئی ہے اور اب مرہوم شوہر کی میراس میں یہ مکان نہیں جائے گا بلکہ یہ مکان زینب کی ملکیت ہے اب انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو اس میں سے ایک ایک مرلا بطور مہر آگے ادا کرنے کے لیے دیا ہے تو یہ ان کی طرف سے گفت ہے یہ ہبا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جس بیٹے کی شادی کرائی ہے شرعن اس بیٹے کے ذمہ خود یہ لازم تھا کہ وہ اپنے طرف سے کما کر کے مہر ادا کریں لیکن ان کی ماں نے ان کو دے دیا تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے یہ بطور گفت کے پہلے بیٹے کو دیا پھر بیٹے نے اپنے ایک مرلا جو اس کی ملکیت میں آ چکا تھا وہ اپنی بیوی کو بطور مہر کے دیا ہے تو یہ جائز ہے شرعن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تاہم اب بیٹیوں کو بھی زینب کو دینا چاہیے یا نہیں تو اس سلسلے میں یہ بات زینب کے اندر رکھیں کہ جب بیٹوں کو دیا اپنی ملکیت میں سے تو بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب کو یا تو برابر سلابر دے دیں گفت ہے ہبا ہے ہبا کا قانون یہی ہے کہ سب کو برابر سلابر دیں بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دیں اور اگر آپ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اس کے مقابلے میں ایک اہرہ حصہ دیتے ہیں مثلا بیٹے کو آپ نے ایک لاکھ روپے دیا تو بیٹی کو اگر آپ پچاس ہزار روپے دیں تو شرعن اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دے دیں لیکن ہبا کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کو دیں اور کسی کو بالکل نہ دیں مکمل محروم کر دیں اور اس طریقے سے یا کسی کو کم یا زیادہ دے رہے ہیں تاکہ کسی کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے تو یاد رکھیں کہ کسی کو نقصان پہنچانا یا بالکل یا محروم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے گناہ کا کام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اب زینب کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی دے ہاں اگر کوئی بیٹی زیادہ مالدار ہے اور استطاعت والی ہے اور کوئی بیٹی ذرا سا کمزور مال والی ہے تو اگر یہ کمزور معاشی اعتبار سے کمزور بیٹی کو ذرا زیادہ دے دیتی ہے اور دوسری کو ذرا سا کم دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے اس کا اختیار ہے انیس بیس کر لینے کا بھی اس کو شرعن اختیار ہے اس میں کوئی سپیسیفک اس طرح کا شرع حکم نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اتنا دیا تو یہ درستیں اس سے کم کر لیا تو حرام ہو جائے گا گناہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ جس طرح ماں نے اپنے بیٹوں کو دیا ہے اسی طرح اسے اپنی بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے اگر وہ بیٹیوں کو کم دیتی ہے تو شرعن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن بالکل یہ محروم کر دینا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا کسی غیر مفتی عالم کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مقتدیوں سے لکھے ہوئے سوالات لے لیں اور پھر ان کے جمعے دیکھ کر جمعے کے بیان میں انہیں سوال جس طرح سے پوچھا گیا سوال کے مطابق جواب دیں اور مستند اہل فتوہ سے پوچھ کر یا ان کی جو فتاوہ کی کتابیں اسے دیکھ کر اور اچھی طرح مطالعہ کر کے سوال کو سمجھ کر بیان کیا کریں اس میں اگر ذرا سا بھی کوئی شک یا اونچ نیچ کا معاملہ ہو تو مسائل بیان کرنے کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے بہت دور تک یہ بات جایا کرتی ہے ایسی صورت میں اہل فتوہ علامہ سے رجوع کرنا چاہیے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں نے کسی لڑکی سے نکاح کیا تو مجھ پر طلاق اور اس کو پتا نہ ہو کہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے تو کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے کسی لڑکی سے نکاح کیا تو اس کو طلاق انتزوجتو امراتی فیطالقتو اگر اس طرح کا جملہ یعنی اگر میں نے کسی سے نکاح کیا تو اس کو طلاق تو ایسی صورت میں جیسے ہی یہ نکاح کرے گا اس کی بیوی پر ایک طلاق باین واقع ہو جائے گی جیسے ہی نکاح کرے گا تو ایک طلاق باین واقع ہو جائے گی یہ مسئلہ سمجھ لیں ایسی صورت میں اگر یہ دوبارہ یہ کام کریں اسی عورت سے یہ دوبارہ نئے مہر کے ساتھ دو گواہوں کے سامنے نئے نکاح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اثر نو اجابو قبول کر کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اب جب دوبارہ یہ نکاح کریں گے تو پھر کوئی طلاق اس کے اوپر واقع نہیں ہوگی یا یہ اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس پر تو طلاق ہوگی اب یہ آدمی کسی اور عورت سے جا کر کے نکاح کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس عورت پر کوئی عورت طلاق واقع نہیں ہوگی خلاصہ یہ کہ یہ طلاق ایک مرتبہ جس سے بھی یہ نکاح کرے گا اس عورت پر واقع ہو جائے گی اب اگر دوبارہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو پھر کوئی طلاق نہیں ہوگی اسی طرح اگر یہ دوبارہ کسی اور عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں بھی دوسری عورت پر کوئی اور طلاق واقع نہیں ہوگی جوابات صرف عطوار کے دن ملا کریں گے اور کیا سوالات بھی صرف عطوار کے دن کیا کریں یا پہلے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے جوابات پہلے ملیں گے یا صرف عطوار کے دن رہیں جس وقت بھی آپ کو سوال لکھ کر کے بھیجنا ہو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جوابات اسی نشست کے اندر اتوار والے دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ایک صاحب نے کہا ہے میں بہت بیمار ہوں میرے لیے دعا کریں اللہ رب العزت آپ کو شفاہ دے دلی دعایں آپ کے لیے اللہ تعالی آپ کو صحت دے شفاہ کاملہ آجلہ مستمر رات آپ فرمائے ایک سوال پوچھا گیا ہے ولد الزنا کا نسب اس کے زانی باپ سے ثابت نہیں ہوتا لہٰذا وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں لیکن جب وہی نکاح کر لیں تو کیا اب اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا یا نہیں سوال واضح نہیں ہے یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی زنا کی پیداوار یعنی زنا سے کوئی بچہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے جو اس کا زانی باپ تھا اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا یہ بات درست ہے آگے کہا ہے کہ جب وہی نکاح کر لیں اگر تو یہ مراد ہے سوال سے کہ پھر جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور بڑے ہونے کے بعد جب یہ بچہ جو ولد الزنا تھا یہ نکاح کرے گا تو کیا آگے اس کی اولاد اس کی وارث بنے گی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں وہ تو جب نکاح کرے گا تو نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس ولد الزنا کی باقاعدہ وارث بنے گی وہاں نسب بھی ثابت ہے وراست بھی جاری ہوگی بچہ مرے گا تو یہ جو ولد الزنا باپ ہے یہ اس کا وارث بنے گا ولد الزنا اگر فوت ہوگا تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کی وارث بنے گی زانی جو باپ ہے جس نے بغیر نکاح کے ظاہر ہے کہ یہ بدکاری کا کام کیا اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا یہ آپ اس کے اندر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے لیکن جو ولد الزنا نکاح کر لے گا تو اس کی اولاد ظاہر ہے کہ اس کی وارث بنے گی اس میں کوئی حرج نہیں پرائیویٹ سکول میں نوکری کرنا صحیح ہے یعنی جبکہ وہاں تنخواہیں مختلف بینکوں سے آتی ہیں اگر اس شخص پر قرضہ ہو تو اس حالت میں نوکری کرنا جائے جائے یعنی تو بینکوں سے تنخواہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے بینک سے اگر تنخواہ آتی ہے تو اس سے کوئی بھی آدمی کسی بھی محکمے میں کام کرتا ہے اور تنخواہ بینک سے آتی ہے یعنی وایا بینک بینک کے ثرو آتی ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور کوئی سرکاری محکمہ یا کسی منیجمنٹ والے نے کسی کمپنی مل کار خانہ فیکٹری سکول مدرسے والے نے اگر اپنی رقومات کو بینک کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ چیک کے ذریعے سے تنخواہ دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے آپ پرائیویٹ سکول میں پڑھا سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ تکمیلہ فطول ملک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قبل از وقت سفید بالوں کے لیے خالص سیاہ خضاب استعمال کرنے کی گنجائش ہے جبکہ دارلالوم دیوبند سے جاری شدہ فتوہ میں اس کو مقروح تحریمی اور گناہ کبیرہ لکھا ہے اس میں جوان اور بوڑے کو برابر لکھا ہے کیونکہ دھوکہ دئی اور خلاف حقیقت کا اظہار دونوں میں پایا جاتا ہے جس میں تطبیق کی کیا صورت ہے دیکھیں مقروح تحریمی لکھا ہو یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن میں چونکہ فتوہ میرے سامنے نہیں ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کا لفظ بھی انہوں نے لکھا ہے یا نہیں بہرحال میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا البتہ یہ بات میں ضرور وضعات کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود سوال کے اندر ایک لفظ استعمال کیا ہے ذرا آپ اسی سوال کے اندر جو آپ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں ذرا ان پر غور کر لیجئے گا آپ نے سوال کے اندر لکھا ہے کیونکہ دھوکہ دہی اور خلاف حقیقت کا اظہار دونوں میں پایا جاتا ہے اب میرا آپ سے سوال ہے جوانی میں اگر بال سفید ہوتے ہیں تو دھوکہ دہی کیسے ہے بالوں کا سفید ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی بوڑا ہے اور ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی خالص سیاہ خضاب لگائے تو یہ دھوکہ دہی ہے یا ازالہ عیب ہے یہ کہنا کہ یہ خلاف حقیقت کا اظہار ہے کیسے اب اگر بال سفید نظر آتے ہیں یہ ہے خلاف حقیقت کا اظہار جو بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو گیا ہے اس لیے کہ بالوں کا سفید ہونا بتا رہا ہے کہ یہ آدمی بوڑا ہے جبکہ یہ تو پچیس تیس پینتیس سال کا ہے اور ذرا بتائیے تیس پینتیس چالیس سال تک کی عمر میں عام طور پر معاشرہ عرف کسی کو بوڑا خرار دیتا ہے ہرگز نہیں کون کہتا ہے کہ پینتیس سال والا اور آج کل تو اٹھارہ سال کا مثلا فرض کریں کہ پچیس سال کا اٹھارہ سال کا نوجوان تیس پینتیس سال کا نوجوان اگر اس کے بال سفید ہوتے ہیں ایسی صورت میں اگر وہ بالوں پر خضاب لگاتا ہے چاہے سیاہ خضاب بھی لگائے تو یہ سیاہ خضاب کا لگانا خلاف حقیقت کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کے این مطابق ہے کہ گویا کہ اب عمر اس کی وہ نظر آئے گی جو حقیقت کے مطابق ہے اور اب گویا کہ دھوکہ دائی نہیں ہے بلکہ پہلے ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص خطرے کے اندر کوئی دھوکے میں پڑ جائے کہ بیس پچیس تیس سال کا نوجوان ہے اور معاملہ یہ کہ اس کے بال سفید ہوگے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دھوکے کے اندر پڑ جائے کہ یہ تو بڑا آدمی ہے حالانکہ وہ جوان ہے تو اب یاد رکھیے ہماری جو تحقیق ہے جو میں نے تکمیرہ فطول ملہم کے حوالے سے بھی ذکر کی تھی اور وہ صرف تکمیرہ فطول ملہم کے حوالے سے نہیں ہے بات یہ کہ حادیث میں فقہہ کی عبارات اور نصوص کے اندر جہاں کہیں آتا ہے وہاں یہی الفاظ آتے دھوکہ دھئی خلاف حقیقت کے اظہار تو ہم نے اس علت پر غور کر کے یہ سمجھا کہ دراصل اگر کوئی جوانی کی عمر میں بالوں کے سفید ہونے کی وجہ سے سیاہ خضاب لگاتا ہے تو یہ دھوکہ نہیں ہے یہ دھوکہ دھئی کے اندر مفتلا کرنا خلاف حقیقت کے اظہار کرنا نہیں بلکہ یہ این حقیقت کے مطابق معاملہ ہے ساتھ ساتھ این حقیقت کا بھی معاملہ ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دراصل عیب تھا اس عیب کا ازالہ کر رہا ہے اور ذرا بتائیے کہ ازالہ عیب کا ہر انسان کو اختیار ہے یا نہیں ہے یقیناً ہے تو ہم اس تحقیق کی بنیاد پر جامعہ دالالون کراچی کے فتوے کی بنیاد پر یہ جواب دیتے اور یہ مناسب اور یہ موقف رکھتے ہیں کہ اگر کسی کی ایسی عمر کے اندر بال سفید ہو جائیں جس عمر میں عام طور پر معاشرے اور عرف کے اندر بال سفید نہیں ہوا کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں گنجائش ہے اگر وہ سیاہ خضاب بھی لگائے تو شرعان اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن اگر کسی اور ادارے سے اس کے برخلاف کوئی فتوہ جاری ہوا ہے اور آپ کو اگر ان کے فتوے پر اعتماد ہے تو یقیناً آپ اس کے اوپر عمل کر لیں اس میں شرعان کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ جس ادارے کا آپ نام لے رہے ہیں سر آنکھوں پر آپ اگر ان کے فتوے پر عمل کر لیں تو اس میں کوئی حرج ہے ہاں ہم ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ یہ موقف رکھتے ہیں اور ہم اس کو حق سمجھتے ہیں اسی لیے اس کا برملہ اظہار کرتے ہیں اگر کسی کو کسی اور عالم دین کے فتوے پر اعتماد زیادہ ہو تو یقیناً اس کے لیے ہم بھی یہی مشورہ دیں گے کہ ان کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے صدیق محمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے یہاں پر غیر مسلم کی دکان اگر کوئی مٹھائی لے کر مجھے دے بغیر بتائے تو کیا میرے لیے اس کا کھانا جائز ہے اور اگر بتائے تو کیا پھر جائز ہے یا نہیں یعنی غیر مسلم کی دکان سے کوئی مٹھائی لے کر کیا ہے دیکھیں اگر تو غیر مسلم نے اس مٹھائی کے اندر کوئی حرام کوئی ناجائز چیز شامل نہیں کر رکھی ہے تو مٹھائی کی دکان کی ملکیت غیر مسلم کی ہونے سے شرعن کوئی حرج نہیں پڑتا کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے آپ وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مفتی صاحب کسی نے ہمیں پیسے دیئے شاپنگ کرنے کے لیے ہم نے ان کی لسٹ مکمل کر دی کچھ رقم بچ گئی ہم دو ساتھی تھے ہم نے بقیہ پیسے آپ اس میں تقسیم کر دیئے بعد میں خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ پیسے ہمارے لیے جائز تھے یا نہیں آپ رہنمائی فرما دے آپ کے لیے وہ پیسے جائز نہیں ہیں آپ اصل مالک سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھیں جب وہ اجازت دیں تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ان کو اصل صورتحال بتانا آپ کے ذمہ فرض ہے آپ ان کو بتائیں آپ نے ہمیں یہ یہ چیزیں خریدنے کے لیے کہا تھا اور یہ پیسے بچ گئے پھر اگر وہ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دیں اور وہ ان کے علم میں لانے کے بعد پھر آپ کے لیے وہ حلال ہو سکتے ہیں ورنہ وہ جائز نہیں عثمان علی صاحب نے مسقط عمان سے پوچھا ہے میں نے انٹرنیٹ کا ڈیوائس لیا ہے تین آدمیوں نے مجھے پیسے دیئے ہیں کہ ہمیں بھی کنیکشن دینا لائن میں تو ابھی اگر میں ان کا کنیکشن ختم کرتا ہوں تو کیا مجھے ان کے پیسے واپس کرنا ہوں گے یا نہیں دیکھیں اگر تو انٹرنیٹ کی ڈیوائس لیتے وقت آپ نے باقی تین آدمیوں سے پیسے بطور قرض کے لیے ہیں کہ بھئی میرے پاس انٹرنیٹ کی ڈیوائس خریدنے کے لیے پیسے نہیں آپ مجھے قرض دے دو تو ایسی صورت میں تو وہ جتنا قرض انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ قرض آپ کو واپس لوٹانا ہے شرعن لازم اور واجب ہے اگر تو انہوں نے قرض کے طور پر دیا اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں مشترکہ طور پر ہم مل کر کے یہ ڈیوائس خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے ایسی صورت میں اس ڈیوائس کے اندر آپ سب کے سب مشترک ہیں اب اگر کوئی اس میں سے ہٹ رہا ہے کسی کا آپ کنیکشن اب تو کسی کے لیے کنیکشن ختم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے پہلی بات اور اگر اس کی رضا مندی سے آپ اس کا کنیکشن ختم کر رہے تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کو ان کے حصے کی پیسے جو اب اس ڈیوائس کی اس وقت موجودہ مالیت ہے تو جو ان کے حصے کی رقم بنتی ہے وہ آپ کو انہیں واپس لوٹانا اور ادا کرنا لازم ہے جب آپ ان کو پیسے دے دیں گے پھر آپ اس ڈیوائس کے تنہ تنہا مالک ہو جائیں گے میری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی ہے جو کہ سفر کی پانچ تاریخ ہے لیکن ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے آپ رانوائی فرمائیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھی جاتی سفر کے مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں اسلام میں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ خود زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامہ یہ الفاظ باقیدہ بیان فرمائے جو سننہ ترمیزی کے اندر موجود ہیں کہ مرض کا تعدیہ حامہ اور اسی طریقے سے سفر یہ کوئی چیز نہیں ہے لا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے یعنی سفر کو منحوس سمجھنا یہ شرعان کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے اندر مبتلا ہونا اور شادی کرنے سے منع کرنا بلکل ناجائز ہے یہی وجہ ہے حضرات اولیاء کرام بزرگان دین نے سفر کے مہینے کو چونکہ بعض لوگ منحوس سمجھتے تھے انہوں نے سفر کے ساتھ ایک اور لفظ لگایا سفر المظفر یا سفر الخیر کیا مطلب یعنی یہ تو کامیابی اور خیر کا مہینہ ہے لہذا جب یہ کامیابی اور خیر کا مہینہ ہے تو اب اس کے اندر شادی کرنے میں کیا حرج ہے ہرگز کسی قسم کی کوئی ممانات نہیں ہے نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ذکر کرنے چاہیے رقیہ قمر صاحبہ نے بہاولپور سے پوچھا ہے کہ شوہر کے لیے سجنے میں ہر طرح کا فیشن کرنا چاہیے بات یہ جو جائز فیشن ہو فیشن اختیاری نہیں کرنا چاہیے بس جو جائز طریقے سے زیب و زینت کا اظہار کرنا یا زیب و زینت اختیار کرنا جس حد تک جائز ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ اسراف کرنا اس کے اندر بہت زیادہ منہمک ہونا یہ کوئی زیادہ پسندیدہ معاملہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے سمجھنے کہ شوہر کو مناسب اور معتدل انداز کے اندر زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکل کر سکتے ہیں زیب و زینت اختیار کر سکتے ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا اتزین لہا کما تتزین لی میں بھی اس کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے جیسا کہ وہ میرے لیے زینت اختیار کرتی ہے قرآن کریم میں اللہ نے کہا فرمایا قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادی و تجیباتی بن الرزق کون ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو اور زینت کو حرام قرار دے تو فیشن وغیرہ کا تو خیر ذہن کے اندر نہیں رکھنا چاہیے ویسے پاکی کا صفائی کا آرائش کا یا کچھ زیبائش کا اور کچھ آسائش کا سامان اختیار کرنا اور اسے اختیار کر لینا اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں ہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں بہت زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے انہماک اس میں اختیار کرنا یہ ایک مؤمن کے شایعہ نشان نہیں ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شوہر زیب و زینت کا اظہار کرتا ہے تو شرن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں فرض نماز نفل سنت روزے اور میاں بیوی کے حقوق اور فرائض میں کتنا فرق ہے یا کون سے عمال سب سے پہلے کرنے کا حکم اور نہ کرنے پر پکڑ ہوگی جو فرائض اور واجبات شریعت کی طرف سے لازم ہے انہیں تو ہر صورت میں اختیار کرنا لازم ہے فرائض اور واجبات کے بعد اب حقوق العباد مقدم ہے اب حقوق العباد کو مقدم رکھا جائے مقدم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرو نفل عبادت آ رہی ہے سامنے اور کسی کا فرض حق بندے کا سامنے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا مثلا اس کی مثال ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ذکر کر رہا ہے یقین اور ذکر کرنا ایک نفلی عبادت ہے اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اس دوران میں اس کا والد اس کو حکم دیتا ہے جاؤ جا کر کے یہ کام کر کے آؤ والدہ حکم دیتی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ جو ذکر کے لیے بیٹھا ہے یہ جو نفل نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کو چھوڑنا ہوگا اور والدین کے حکم کو پورا کرنا ہوگا تو فرائض اور واجبات جو اللہ کی طرف سے انہیں تو باہر صورت والدین کو بھی مؤخر کر دیا جائے گا حقوق العباد کو بھی مؤخر کر دیا جائے گا فرائض اور واجبات کو پہلے مکمل کرنا لازم ہے جب شرعی فرائض واجبات ارکان شریعت کو آپ نے مکمل کر دیا تو ایسی صورت میں اب آپ حقوق العباد کی طرف متوجہ ہوں اگر حقوق العباد ڈسٹرب کیے بغیر نفل عبادات آپ کر سکتے ہیں تو جتنا زیادہ سے زیادہ کریں یہ اتنا اچھا ہے اس ترتیب کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے محمد جنیت صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے ایک شخص کی ملکیت میں ایک گھر ہے فقط جو اس نے صرف اور صرف اپنی اولاد کے سکون اور آرام کے لیے خون پسینے سے جوڑ کر حاصل کیا آج تمام اولاد خود بھی صاحب اولاد ہے باپ ضعیف ہے ستر سال سے بھی زیادہ عمر کیے اور آپس میں سب منتشر ہیں باپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر بیچ کر سب کو حصہ دے دے اگر باپ اپنی اولادوں کی رشدانیوں کو مدنظر رکھ کر گھر بعد میں بعد رحلت کسی دینی ادارے کو حدیعہ کر دے کر دینا چاہیے تو شرعن کیسا ہے جبکہ اولاد باپ کو مجبور کرے کہ گھر بیچ کر حصہ رقم دے دو سب کو دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کسی کی زندگی میں اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی یہ مسئلہ تو سب سے پہلے سمجھ لیں لہٰذا عام طور پر جو ہمارے معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر یہ ایک وطیرہ ہو چکا ہے کہ نوجوان نسل بیٹے بیٹیاں یہ باپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا حصہ دو بھائی تمہارا کہاں سے حصہ آیا جب تک باپ زندہ ہے شرعی اعتبار سے تمہارا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہے تم آقل بالغ ہو اگر باپ نے تم کو گھر کے اندر رکھا ہوئے تو یہ تبرو ہے یہ احسان ہے آئے دن یہ سوالات آتے رہتے ہیں بچارہ بڑھا والد آ رہا ہے دارالفتا کے اندر دو بیٹے چار بیٹے لے آئے اور آخر کہتے ہیں جی اب مجھے بتائیں میں اپنا مکان کس کس طرح تقسیم کروں بھائی جب تک یہ والد زندہ ہے یہ تنہ تنہ اس کی ملکیت ہے کسی بیٹے کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کو ہمارا حصہ دو تمہارا حصہ ہے ہی نہیں ہے تمہارا حق ہے ہی نہیں کسی کی زندگی میں اس کی مراث تقسیم نہیں ہوتی ہے جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مراث تقسیم ہوگی شریع قانون کے مطابق بیٹوں کو بھی حصہ ملے گا بیٹی ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا بیوہ ہے تو اس کو بھی حصہ ملے گا تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ جس شخص کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہے جو ستر سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان کے ذمہ شرعان کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت یہ گھر کو بیچیں اور بیچ کر کے اپنی اولاد میں ان کے حصہ تقسیم کریں یہ شرعان ان کے ذمہ کوئی نہیں اور یہ جو بیٹے مطالبہ کر رہے ہیں یہ خلاف شریعت مطالبہ ہے ناجائز مطالبہ ہے غلط مطالبہ یہ کر رہے ہیں اس کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اب اگلی بات یہ کہ اگر یہ اپنی مرضی سے بغیر بیٹوں کے کسی قسم کے جبر کے اگر اپنی مرضی سے یہ اپنے حصے دینا چاہتے ہیں تو یہ ہبا ہے گفت ہے ہر انسان کو اس بات کے اختیار ہے کہ اپنے زندگی میں اگر وہ اپنا مال تقسیم کرنا چاہے ہبا کے طور پر گفت کے طور پر تو ظاہر ہے کہ وہ دے سکتا ہے اس میں شرعان کوئی عرش کی بات نہیں اب اس سلسلے میں شریعت ترغیب یہ ہے شریعت کا مزاج اور شریعت کا حکم وہ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں تمام بیٹے بیٹیوں کو تمام وارثوں کو برابر برابر دے دے اور اگر برابر نہیں دیتا بیٹے کو دو حصے بیٹی کو ایک حصہ دیا جاتا ہے تو شرعان یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی عرش کی بات نہیں اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ کسی دینی ادارے کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں جب انسان مرض موت کے اندر آ جائے آخری مرض کے اندر بیماری کے حالت کے اندر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ حکم پسندیدہ نہیں یہ کام پسندیدہ نہیں کہ وہ سارے کا سارا ترکہ اٹھائے اور سارے کا سارا ترکہ کسی ادارے کو مسجد کو مدرسے کو وقف کر دے اور اولاد کے بارے میں یہ سوچیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ بلکل محروم ہو جائے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے صحت والی زندگی دی ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں جس کو جو دینا چاہیں لیکن اگر آپ بلکل آپ سمجھتے ہیں کہ مرض کی حالت کے اندر اور آخری سٹیج کی حالت ہے تو ایسی صورت میں وارسوں کو محروم کر دینا اور وہ سارے کا سارا اٹھا کر کہ مسجد مدرسے مکتب وغیرہ کو وقف کر دینا یہ پسندیدہ کام نہیں اختیار ہے آپ کو لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے اس لیے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اگر آپ کسی دینی ادارے کے اندر اپنے زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو کچھ حصہ دے دیں کچھ مال دے دیں یہ پسندیدہ ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد دیا جائے تو پھر آپ مرنے کے بعد کی وسیعت کر دیں ایک بڑا تین ایک تہائی کی حد تک آپ کی وسیعت پر عمل کیا جائے گا اس مکان کا ایک تہائی حصہ وہ دینی ادارے یا مسجد مدرسے کے لیے وقف ہو جائے گا باقی پورے کا پورا آپ کے ورہ ساکھ اندر جائے گا اور اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے راو بشرا خان نے پوچھا ہے ہم نے سنے اگر کوئی حاملہ عورت بچے کا نام محمد رکھے رکھنے کی نیت کر لے تو بیٹا ہی پیدا ہوگا کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ کوئی شرعی اوثنٹک قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے البتہ بزرگوں کا بعض بزرگوں کا اولیاء اکرام کا بتایا ہوا وظیفہ یہ ایک تجربہ ہے تو یہ ایک تجربے کے طور پر بعض افراد کو بتا دیا کرتے ہیں تو اگر کوئی یہ اس طرح سے نیت کر دے کہ میری نرینہ اولاد ہو اور وہ یہ نیت کر دے تو یہ اچھی بات ہے شرعن اس میں کوئی حرج نہیں یہ سوال پوچھا گیا کہ جو عورتیں دنیا میں سونے کا زیور پہنے گیا آخرت میں ان کو سونے کا زیور نہیں ملے گا پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکال لی کیوں نکال لی کدھر سے آگئی بات کس نے کہہ دیا سونے کا زیور عورتوں کے لیے حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم على ذکور امتی وحل لعناس امتی کہ میری امت کی خواتین کے لیے یہ حلال ہے اور میں پہلے آیت پڑھ چکا قُل من حرم ازینت اللہ اللہ تی اخرج العبادی والتجیباتی من الرزق کون ہے جو اللہ کی حلال کیوئی تجیب اور پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے تو یہ بات بالکل غلط ہے اگر کہیں پڑھا گیا ہے آپ نے پڑھا ہے تو اس کا حوالہ دیں تاکہ ہم اس کی اتھینٹسٹی اور اس کی شریح حیثیت آپ کو بتا سکے اگر کوئی کمبل کے اندر تصویر پڑھ رہا ہو اور اسی کمرے میں ویڈیو چل رہی ہو اور تصویر ہو تو کیا گناہ ہے جی ہاں اگر تو یہ صورتحال ہے کہ آپ تصویر پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اور ویڈیو چل رہی ہے تو دیکھا جائے کہ ویڈیو اگر کوئی خلاف شریعت ہے یعنی کوئی بیان یا کوئی دینی چیز کی ویڈیو نہیں ہے کوئی نظم تلاوت اور بیان تقریر واز وغیرہ کی کوئی ویڈیو یا آڈیو نہیں ہے کوئی اور چیز ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پسندید عامل نہیں ہے گناہ ہے خاص طور پر اگر کوئی تصویر ہو مجسمہ یا تصویر جو اس کے چھپی ہوئی یا دیوار پر لگی ہوئی ہو تو ایسی جگہ پر ذکر نہیں کرنا چاہیے تصویر وغیرہ کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے ویڈیو وغیرہ ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے کیا حدیث کی عربی کو میسیج میں انگلیش حرفوں میں لکھنا جائز ہے نہیں قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کو ان کی عربی آیات کو انگلیش رومن کے اندر لکھنا یہ جائز نہیں ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے اس مسئلے کی تفصیل کے لیے اتن محلانہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب جوائر الفقہ اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے تفصیل کے لیے اس سے ملاحظہ کر سکتے ہیں ایک سوال پوچھا ہے راو بشرا خان نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا جو مسلمان مرد اور عورت ویتر کے بعد دو سجدے اس طرح کرے کہ ہر سجدے میں پانچ مرتبہ صبحن قدوسن ربنا و رب الملائکہ و روح پڑھیں اور ہر سجدے کے درمیان بیٹھ کر ایک مرتبہ ایتر کرسی پڑھیں کیا یہ حدیث صحیح ہے آپ نے جہاں پڑھا ہے در اس کا حوالہ دیں تاکہ پھر میں اس کی ایترسٹی بتا سکوں اس کی شریعہ ایسیت بتا سکوں جب آپ حوالہ دیں گی تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی کلام کیا جا سکے گا علی پردیسی صاحب نے مسقط عمان سے پوچھا ہے میں علی ہوں زیتون کا تیل بدن کے کسی بھی اسے میں لگا سکتے ہیں ایک سوال پوچھا ہے محمد انس خان نے علی گڑھ انڈیا سے مستند شرعی قانون شرعی قانون پر کوئی کتاب بتا دے شرعی قانون سے مراد اگر تو فقہ کی کتاب ہے تو فقہ کی بہت ساری کتابیں ہیں اور اس میں کئی سارے حصے ہیں بہشتی زیور کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں یہ بھی شرعی قانون کی کتاب ہے یعنی فقہ اور اللہ کی کتاب ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو فقہی مطون آج کل مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں اگر آپ عربی جانتے ہیں تو وہ تو بہت سارے سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اور اگر ان کی شروعات کا مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ مطالعہ ملا سکتے ہیں جیسے کہ ہدایہ ہے اور اس کی شروعات ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ ایک سوال یہ بچہ برائے مہربانی تین طلاقوں کا مسئلہ بتائیں اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ بتائیں کیونکہ ہمارے ملکوں میں یہ مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے اگر ممکن ہو تو اس پر خصوصی پروگرام کریں تین طلاق کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک وقت کے اندر کوئی تین طلاق دے گا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی نکاح ختم ہو جائے گا بیوی شور پر حرام ہو جائے گی پھر رجوع نہیں ہو سکتا بغیر حلال شرعیہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا جہاں تک اس سلسلے میں دلائل کا تعلق ہے تو تفصیلی دلائل موجود ہے بخاری کے اندر بھی کئی ساری روایات موجود ہیں اور کئی ساری ایسی احادیث موجود ہیں صحیح احادیث ہیں جس میں طلق امراتہ طلق امراتہ سلاسن کے الفاظ ہیں تو ہم اس کو ایک وقت کے اندر بھی تین مرتبہ طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہونے ہی کو مراد لیتے ہیں اور چاروں آئیمہ کا چاروں آئیمہ فقہ شافی ہنفی ہنبلی مالکی چاروں اماموں کے نزدیک ایک وقت میں تین طلاق دینے سے تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہیں البتہ ہمارے دور کے اندر جو اہل ادیس حضرات غیر مقلدین حضرات ہیں ان کا موقع في اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک وقت میں تین طلاق دینے سے تین نہیں ہوتی ہم اسے مناسب اور بہتر اور وزنی اور لازم موقع سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاق دینے سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اگر آپ کو اس سلسلے میں دلائل کا تقاضہ ہو تو بہت ساری کتابیں ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں مجھ سے ہی اگر آپ دلائل طلب کرنا چاہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت کے اندر آپ سوال کریں تو میں اس حوالے سے دلائل بھی پیش کر دوں گا ایک سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ بتا دیں ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز ہے قرآن کریم میں اس کی اجازت البتہ اس کے اندر ظاہر ہے شریع طور پر یہ حکم ہے کہ عدل کا احتمام کرنا چاہیے عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے کوئی آدمی اگر عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے اس میں شرعن کوئی حرج کی بات نہیں شاہ نواز صاحب نے ایفٹر بات سے پوچھا ہے کیا پروپرٹی برزکاعت ہے اگر آپ نے پروپرٹی اس نیت سے خریدی ہے کیا آپ آگے اس کو بیچیں گے بیچنے کی نیت سے تو پھر یہ مال تجارت ہے ایسی صورت میں اس کے برزکاعت ہوگی کلسوم زبیری صاحب نے پوچھا ہے آج کل گھڑیوں میں بھی آزان ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی احترام واجب ہے اور کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے نہیں اس کا حکم وہ والا نہیں ہے جو آپ کو مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے ایسی آزان کا جواب دینا آپ پر کوئی لازم نہیں حمد الدین صاحب نے پوچھا ہے میرے والی صاحب کے انتقال دوہزار پانچ میں ہوا تھا اب ارد گرد کی قبریں اونچی کر دی گئی ہیں کیا ہم بھی قبر اونچی کر سکتے اور سنگ مرمر کے بارے میں رنمائی فرمائے نہیں یہ پختہ کرنا اونچا کرنا سنگ مرمر وغیرہ لگانا یہ جائز نہیں ہے اس سے احتراز کیا جائے البتہ اگر آپ کو قبر کی شناخت وغیرہ کے اندر کوئی مشکل ہو تو ایسی صورت میں ایک چھوٹی سی دائیں بائیں کوئی دیواری ٹائپ کی یا بانڈری ٹائپ کی اگر آپ لگانا چاہیں کوئی علامت یا نشانی اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں لیکن قبر کو کچھا ہی رہنے دیں اس کو گمبت کی شکل دینا یاونچا بنانا یہ درست نہیں ہے اس سے بچیں ابراہیم شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے پچھلے اتوار کو کہا تھا کہ اگر تین تولے سونے کے ساتھ ایک روپیہ بھی ہو تو زکاة واجب ہے اگر تفصیلاً بتا دیں تو نوازش ہوگی جی ہاں مسئلہ یہ ہے مسئلہ سمجھ نہیں بات یہ کہ سونے کا الگ نصاب ہے چاندی کا الگ نصاب ہے اگر کسی کے پاس ذاتی ملکیت میں سونا ہے پیسہ بلکل بھی نہیں ہے چاندی بلکل بھی نہیں ہے تو پھر سونے کا نصاب ہے ساڑھے سات تولہ لہذا جب سونا ساڑھے سات تولہ کی مقدار کو پہنچے گا تو زکاة واجب ہوگی لیکن یاد رکھیں اگر سونے کے ساتھ کچھ پیسے ہوں یا سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہو تو پھر یاد رکھیں اب زکاة کا حساب کرنے کے لیے سونے کے نصاب کو میعار نہیں بنایا جائے گا اب چاندی کے نصاب کو میعار بنایا جائے گا اور چاندی کا نصاب کتنا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی لہذا اگر سونے کے ساتھ ایک روپیہ بھی ہو سونے کے ساتھ اگر تھوڑی سی بھی چاندی ہو تو پھر ان سب کو ملا کر مجموعہ یہ دیکھا جائے اب سونے والا نصاب نہیں چلے گا اب چاندی والے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا اب ان کا مجموعہ یہ دیکھا جائے اگر یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں زکاة پرز ہے اور چونکہ آپ نے تین تولہ سونے کا کہا ہے تو اب تین تولہ سونہ اور ایک روپیہ ان دونوں کو منایا سونے کے نصاب کا اعتبار کیا نہیں جائے گا سونے کے نصاب کا اعتبار صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب صرف سونا ہو چاندی بالکل نہ ہو روپیہ بالکل نہ ہو اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے تو نصاب کون سا چلے گا چاندی والا سونے کے ساتھ پیسہ ہے تو بھی نصاب کون سا چلے گا چاندی والا سونے کے ساتھ مال تجارت ہے نصاب کون سا چلے گا چاندی والا اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ ساڑھے باون تولہ ہے لہٰذا اگر تین تولہ سونا اور ایک روپیہ یا تین تولہ سونا کچھ چاندی یا تین تولہ سونا کچھ مالے تجارت ان کو آپ ملائیں تو کیا یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے یقینی طور پر پہنچتا ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کتنی ہوتی ہے آج کل کے حساب سے پینتیسزار پانسو ستاون روپیہ حکومت پاکستان نے اس کے نساب رکھا تھا لہذا اب آپ بتائیے تین تولہ سونا تو بہت زیادہ سمجھ میں آگیا ہوگا آگے انہوں نے پوچھا کہ کیا اس مال پر جو لڑکیوں کے لیے جہیز کے لیے لے رکھا ہے اس پر بھی زکاة واجب ہے یاد رکھیں جو سامان آپ نے بچیوں کے لیے جہیز کے لیے لیا ہوا ہے اگر تو وہ سونا چاندی وغیرہ تو اس کے اوپر زکاة آئے گی اور زکاة کس کو دینی ہوگی والدین کو دینی ہوگی اس لیے کہ وہ جہیز کے لیے رکھا ہے آپ نے ابھی تک بیٹیوں کو دیا نہیں ہے بیٹیوں کو مالک تو نہیں بنایا تو وہ کس کی ملکیت میں ہے باپ کی ملکیت میں جب وہ باپ کی ملکیت کے اندر ہے تو جو سونا چاندی نقد رقم آپ نے جہیز کے طور پر رکھا ہے اس پر آپ کو زکاة دینی ہوگی اسد شیخ صاحب نے پوچھا ہے عبرو بنوانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ عبرو بنانے کے اندر آج کل جو فیشن اور بیوٹی پالر کے اندر جا کر کے باقیدہ پتلی سی لکیر بنائی جاتی ہے سر میں کسی لکیر یہ شرعہ ناجائز ہے اس پر لانت آئیے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے ہاں اگر کسی کے عبروے بھمیں کسی کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں معتدل حد سے آگے تجاوز کر گئی ہوں بال نیچے کو لٹک رہے ہیں ماتھے کی طرف جا رہے ہیں بہت بھدہ پند پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو کتر کے کاٹ کر معتدل بنانے کی شرعن گنجائش ہے لیکن وہ جو آج کل فیشن کے طور پر جو بڑھا ہے جاتا ہے وہ جائز نہیں اس سے احتراز لازم ہے محمد رضا زمان صاحب نے پوچھا ہے پولیو میں پوسٹ کرنا کیسا ہے پوسٹ کرنے سے کیا مراد ہے اگر تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی پوسٹ پر کوئی نوکری کرنا تو وہ جائز ہے کیا پولیو سے باند پن ہو سکتا ہے یا یہ لوگوں کی باتیں ہیں شریع طور پر رانمائی فرمائے دیکھیں ہمیں تو اس کی تحقیق نہیں کہ پولیو سے کوئی باند پن پیدا ہوتا ہے اگر کسی کی یہ تحقیق ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو کہا جائے گا کہ آپ رک جائے لیکن عام طور پر پولیو کے قطرے کے حوالے سے جو مستند دارالفتہ ہیں ان دارالفتہوں سے جب رجوع کیا گیا اور بڑے بڑے پاکستان کے دارالفتہوں سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے تحقیق کے بعد یہ بات لکھی ہے جیسا کہ جامعہ دارالعلوم کراچی اور کئی بڑے دارالفتہوں سے کہ اس کے اندر اس قسم کے کوئی مزر صحت اجزاء شامل نہیں ہے اس کی انگریڈینٹس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے اور پھر اپنے بچوں کو بھی لگوانا چاہیے تاکہ اس موزی اور متعددی مرض سے انسان کو نجات ملے صادق امین صاحب نے پوچھا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا کیسا ہے بہت اچھا ہے مستحسن ہے لگانا چاہیے شابان اسلم صاحب نے سعودیہ سے پوچھا ہے بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے بلکل صحیح ہے مستحسن ہے جائز ہے پسندیدہ ہے بلکہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کس وقت اس کے کان میں ازان اور اقامت کہنی چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی یہ کام کر لینا چاہیے اور جس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے جتنا جلد سے جلد ہو جائے جمعی کی نماز فوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے